گروہ سادسنگ جیو گروہانی ویچار بھیٹ کرنے تو پہلے سنیمر فتح پرمان کرنے واہروجی کا خالصہ واہروجی کی فتح دھارم ایک مہا رس ہے اگر جیوان دیچ ایک مہا رس نہیں تو کن جیوان دیچ دھارم نہیں ہے جیوان ایک نرویر نربھے جذبے دا نام ہے ہردہ نرویر تے نربھے نہیں ہے تو دھارم نہیں ہے دھارم ایک سمدرشتی دا نام ہے سب ایک دکھائی دے گئے ایسا نہیں ہے تو اجے جیوان دیچ دھارم نہیں ہے جیوان دیچ کھیڑا خوشی انند ہے تو دھارم ہے چنتہ ہے سوگ ہے سمسیامان ہے اجے دھارم نہیں ہے اجے دھارم دی یاترہ بہت لمبی دھارم ایک پرم انند دھارم ایک پرم رس دھارم ایک نرویر تے نربھے جذبہ دھارم گناہ دا ساگر ساریاں خوشیاں نو سارے گناہ نو سارے رس نو کسے اکوئی شبدج بیان کرنا ہوئے دھارم سب کچھ وچے آجاند ہے سارا رس وچے آجاند ہے سارے گناہ وچے آجاند ہے ساری شکتی وچے آجاند ہے سارا گناہ وچے آجاند ہے جس دن دھارم دی تھوڑی بہت سمجھ پہن دیئے تھی اندروں لالسا جاگ دیئے اس نو کندنے ایک جگہ آسو ہو گیا ہے منکھ نو اس حساب نال چار حسیاں چونڈے ہیں تھوڑا جیاں جا گیا ہے تھوڑی جیاں اس دن نیند کھل لی ہے تھوڑا جیاں سجیت ہویا ہے اس دن در جگہ آسا پیدا ہو گئی ہے دھارم دی ایسے پرشنوں کندنے جگہ آسو صرف جگہ آسا ہی نہیں پیدا ہوئی چل پہ ہے چل پہ ہے انہوں کندنے سادھو اتساد نہ کرن لگ پہ ہے تھوڑا چل پہ ہے چل دیاں چل دیاں جو پہنچ گیا ہے انہوں کندنے سندھ برم گیانی گرمک بھگت یہ تھی پہنچ گیا ہے یہ تھی اپنی ٹکانے پہنچ گیا ہے جس دے اندر ایک جگہ آسا بھی نہیں پیدا ہوئی اسے نوں کندنے سنساری یہ تھی سنساری بند ہے سنساری ہے سب تو وڈی پیڑ سنساریاں دیئے اونا تو تھوڑے نے جگیا سو پھر جگیا سوہاں تو بھی تھوڑے نے سادھو پھر کوئی کروڑا چھ ایک قد ہے سندھ جیسے جیسے پہاڑ دے اوپر چڑی ہے جگہ گھٹ دی جاندی ہے تھوڑی یوں دی جا رہی ہے تو چوٹی تھے شکر تھے تو بہت تھوڑی جگہ رہے جاندی ہے نیوان دیچ زیادہ ہے سنساریاں دی تے بھیڑ ہے بہت بڑ دی ہے انہاں سنساریاں دیچ کدھی کدائیں کو ایک قد جگیا سو儿 پربودے ملن دی جگیا سا پیدا ہوگی ہے پرماتما نو ملن دی جگیا سا پیدا ہوگی ہے نام جپن دی جگیا سا پیدا ہوگی ہے پرماتما بارے اید اندر جگیا سا پیدا ہوگی ہے اسنو دھارمک شبد انج دیندین ایو جگیا سو ہے جس دندر اتنے بھی تڑپ نہیں پیدا ہوئی وہ جے جگہ آسو بھی نہیں ہے جگہ آسو صرف جگہ آسو ہی نہیں پیدا ہوئی یہ چل پہ ہے یعنی تھی جپنا ارم کر دیتا ہے یہ تھی امرت ویلے اٹھ کے سادنہ کرنے لگتا ہے پھر اس نو کہنے سادو یہ سادنہ کر رہے ہیں یہ چل پہ ہے چل دیاں چل دیاں جو پہنچ گئے انہوں کہنے سند برم گیانی گرمک باغت یہ ہر منکھ اپنے بارے فیصلہ کر سکتا ہے میں کہتھے ہیں اس سے نو ایک عالم کہنے دے تو خود با منصف شد اپنا فیصلہ آپ کر دوسرے تو نہ کرا دوسرا میرے من بارے کی جاندہ ہے میں اپنا فیصلہ آپ کر سکتا دوسرا منکھ دوسرے بارے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا دوسرا منکھ یا تھی دوجہ بارے گھٹا کے گل بیان کرے گا یا بتا کے یہ ایرکھا رکھ دا ہے دشمنی رکھ دا ہے تو گل گھٹا کے بیان کرے گا نندہ کرے گا یا کچھ سوارتھ رکھ دا ہے یا اپنا ہے تو پھر گل ودا کے کرے گا دوسرا کسی بھی منکھ بارے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کارن دوسرا من دیکھ ہی نہیں سکتا جگیاسہ پیدا ہوئی ہے کے نہیں کسی منکھ دے اندر پرماتما دی جگیاسہ پیدا ہو گئی ہے یہ دوسرا نہیں فیصلہ کر سکتا تھی جگیاسہ پیدا ہو گئی انہوں کے اندر جگیاسو یہ جاگ گئے تھوڑا سچیت ہو گئے ساودان ہو گئے جگیاسو صرف جگیاسہ ہی نہیں پیدا ہوئی چل پہ چل پہ سادھو صرف چل نہیں ارم بنے کی تھا چل چل کے پہنچ گئے سند یہ ہون اپنے بارے اسی خود فیصلہ کرنا ہے اسی سنت ہاں سادھو ہاں جگیاسوں ہاں کی صرف سنساری سنساری دی پہچان بھگت کبیر جی دہ ایک بول ہے ناکوں کاٹی کانوں کاٹی کٹ کوٹ کے داری کہو کبیر سنتن کی بیرن تین لوگ کی پیاری کبیر کہنے میں میں مائیہ دی نک کٹ دیتی ہے بھی ہاتھ دوگی تو گردن کٹ نہیں سی صرف نک کٹ کے جو ہے کیوں چھوڑ دیتی ہے کیونکہ کبیر ایسا کہہ رہے نے کہو کبیر سنتن کی بیرن مائیہ دھاننوں نے کہندے اس چکر اچھنا پینا گروہ عمر داسی نے خلاصہ کر دیتا ہے اے مائیہ اسنو مائیہ جانو کسنو اے مائیہ جت ہر وسرے مو اپجے باؤ دو جا لائا جس کم دے کر دیا جس وچار دیا جس سمبندے جڑ دیا پرماتمہ بھول دائے مائیہ جڑا کم پرماتمہ نو بھولا دے پروار کر کے پرماتمہ بھول دائے پروار مائیہ دھن کر کے دھرم بھول دائے تو دھن مائیہ مطرہ کر کے پرماتمہ بھول دائے تو مطر بھی مائیہ پتر کر کے پرماتمہ بھول دا ہے تو پتر بھی مائی ہے پر پروار کر کے نرمکار بھولیا نہیں یاد آ رہے تو اس منکلی پروار مائیہ نہیں ہے دھن دیچ ریندیاں دھرم نو بھولیا نہیں ہے تو دھن اس لئے مائیہ نہیں ہے پتر پوتریاں کر کے نرمکار نو بھول دا نہیں تو اے اس دے لئے مائیہ نہیں ہے اے مائیہ اس نو مائیہ جانو اے مائیہ جت ہر وسرے جس کام دے کر دیاں جس وچار دے آن دیاں جس ماحول دے چرین دیاں پرماتمہ بھول دا ہے مائیہ ہے ہر منک اپنے لئے فیصلہ کر سکتا ہے میرے لئے کیڑی گل مائیہ ہے گروہ امرداز سی مہراج نے ساڑے تھی چھوڑ دیتی ہے گا اے مائیہ اس نو مائیہ جانو اے مائیہ جت ہر وسرے جس کر کے پربو بھولے کہ سیوی کم کر کے کہ سیوی وچار کر کے کہ سیوی ماحول کر کے کہ سیوی باتا برن کر کے اگر پرماتمہ بھول دا ہے مائیہ اے مائیہ جت ہر وسرے مو اپ جے بھاو دو جالا ہے دو چتہ من پیدا ہو جائے شاک ود جائے تی من دو فاڑ ہوئے بس اس نو مائیہ جانو کبیر کہندنے میں مائیہ دی نک کٹ دیتی ہے ناکوں کاٹی کانوں کاٹی کاٹ کوٹ کے ڈاری کہو کبیر سنتن کی بیرن تین لوک کی پیاری بھی تو صرف نکی کٹ کے پری سوڑ دیتی دراصل مائیہ دھاری دی صرف نک ہوں دی اور کچھ بھی نہیں ہوں دی مائیہ دھاری منوک جو کچھ بھی کرے گا ناک رکھن واسط ہے اور کچھ بھی نہیں ناک رہنہیں چاہی دی سچائی ریندیے بھاوے نہیں دھارم ریندہ بھاوے نہیں میری ناک رہنہیں چاہی دی ناک اسے نو رکھرنا ہے سامنے سچائی نو نہیں کبھیر کہندنے میں جو کچھ بھی کردہ ناک رکھن واسطے نہیں پرماتمہ لائی ایشور لیس ناک رکھن کٹی یہ تو میں کٹ دیتے ہیں میں نک رکھن واسطے کم نہیں کرتا شریکان چھ میری نک رہ جائے سماج دے چھ میری نک رہ جائے کبیر کہندنے میں کٹ دیتے ہیں ناک رکھن کٹی کانوں کٹی کٹ کوٹ کے ڈاری کہو کبھیر سنتن کی بیرن دے سادھو ہوگے اس دے سارے گرم بڑے پویتر ہونگے سادھ نام نرمل تانکے کرون اوڈھی کسی بھی کرتنوں اسے مہلا نہیں کہہ سکتے اوڈا کرنا اوڈا ویکھنا اوڈا سننا سب پاون ہوگے گا پویتر ہوگے گا چل پے آئے سادھو صرف چلیا نہیں چل چل کے پہنچ گیا سنت سنت ادھے اکھری ارث نے جو سات دا تات ہے جس نے سات وچ اپنا اند کر لیا ہے سنت ادھے اکھری ارث نے سانسکرد دا شبد ہے سات وچ جس نے اپنا اند کر لیا ہے سات دے چی اپنے آپنو مٹا دیتا ہے جس نے جو سات دا تات بڑنگے سنت منوکھی دنیاں دے سنت سب تو سرما ہو رہا ہے باقی سب تھر لیا جس دے اندر جگیا سائنے میں پیدا ہوئی بس اسنو سنساری اندنے زیادہ بھیڑ انہ دی سادو کی کر دا ہے سادو اپنے من نلڑ دا ہے من نل جگڑ دا ہے مممہ من سے انکاج ہے من سا دے صد ہوئے من ہی من سے کہے کبیرہ من سا ملیا نا کوئی جس دن جیون دے چھ اے سمسیہ پیدا ہو جائے من جڑ دا کیوں نہیں من ٹک دا کیوں نہیں من من دا کیوں نہیں من نہیں من دا من پتر نو تے پتر کر کے من دا ہے من پرماتما نو پرماتما کر کے نہیں من دا من پتنی نو تے پتنی کر کے من لین دا ہے من پرماتما نو پرماتما کر کے نہیں من دا من پتی نو پتی کر کے من لین دا ہے پرہا نو پرہا کر کے من لین دا ہے ماں باپ نو ماں باپ کر کے من لین دا ہے من پرماتما نو پرماتما کر کے نہیں من دا ہے بہت سارے جڑی لوگ کہہ دیں دیں نیسی پرماتما نو من دے ہیں نہیں اگر من دے نے تو دھن گر نانک دیو جی مہراج کے نر اس من اکدی مہمہ بیانی نہیں کی دی جا سکتے ہیں من نے کی گد کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتا ہے جسنو من من لین دا ہے وہ یاد دا حصہ بن جاند ہے ہر وقت یاد آند ہے پولدہ نہیں جنو من من دا نہیں من اسنو بھول جاند ہے جسنو من من دا ہے من اسنو بار بار یاد کردہ ہے جسنو من من لوے اے میرا اپنا ہے پھر وہ بھولدہ نہیں ہے بھولدہ کاؤں ہے بیگانہ اوپرا یاد کاؤں آند ہے اپنا گروہ ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردہ نے جاہوں کاہوں اپنوں ہی چت آوے جتھے کتھے اپنا چھتے آند ہے اوپرا بھگانہ نے جو بار بار یاد آوے سمل لینہ اپنا ہے اپنا میتر یاد آمد ہے اپنا پتر یاد آمد ہے اپنا پروار یاد آمد ہے اپنا گھر یاد آمد ہے جت دوشمن بھی یاد آمد ہے تے اپنا دوشمن یاد آمد ہے دو جہ دا نہیں کچھ نہ کچھ تے اپنا تو دے نہ لبیے جاہوں کاہوں اپنا ہی چت آوے کدھرے بھی چھلے جائیے اپنا چھتے آمد ہے بھگانہ نہیں جو بار بار یاد آوے اپنا ہے تی جنو یاد بھی کریے تے بھول جائے بھگانہ ہے بھگانہ ہے اوپرا ہے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج فرمان کر دینے مایا مو سگل جگ چھایا کامن دیکھ کام لو بھایا ست کن چنسیں اوہیت ودایا سب کچھ اپنا اکرام پر آیا بھگی تے سب اپنے نے رہ گئی گل رام دے اوپرا ہے بھگانہ ہے سب کچھ چیتے آمد ہے رام چیتے نہیں آمد ہے کیوں سب کچھ اپنا اکرام پر آیا کبیر کہنے نے میں نے بھولدائی نہیں بسرت نہ ہی منتے ہری بھولدائی نہیں کیوں اب موئے رام اپنا کر جانے سہج سبھائے ملے من مانے ہون میں رام نو اپنا کر کے جانے تی منو بھگیانک کہیں دینے اپنا ہی چیتے آسکدہ ہے بھگانہ نے اوپرا نہیں بار بار جو یاد آوے اپنا ہے یاد کرنے تے بھی جو بھول جائے بھگانہ ہے بھگانہ ہے اوپرا ہے اب موئے رام اپنا کر جانے سہج سبھائے ملے من مانے دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے جا ہوں کا ہوں اپنوں ہی چت آوے کدھرے بھی چلے جائیے اپنا چیتے آوے بھگانہ نہیں چیتے آوے اوپرا نہیں چیتے آوے ساری دنیا بھردے اوطارہ نے ایک کوئی گلہ کیے چیتے کرو یاد کرو سمرن کرو پنجابی چکہیں دینے چیتے کرو اردو چکہیں دینے یاد کرو تیس سنسکرٹ دے چکہیں دینے سمرن کرو ادھا مطلبے پول گیا اسی ایشورنو گوایا نہیں گوا نہیں سکتے کیونکہ روم روم دیچ ہے بھولایا ہے بھولا سکتے ہیں بھول گیا ہے بھولیا کیوں ہے من نے بھگانہ سمجھ لے جتنا پرماتما اپنا ہے جگت دے چہور کوئی بھی اپنا نہیں ہے ہر وقت منوک دے نال پروار نہیں رہ سکتا پہن پیرا نہیں رہ سکتے ہر وقت منوک دے نال سنگی ساتھی نہیں ہوں دے پرماتما ہر وقت نال ہے سدا انگ سنگے اب انگ انگ بھولتے ہیں جو سدا سنگ ہے وہ بھول جاندہ ہے کیوں اوپرا سمجھے بھگانہ اور جناندہ سنگ وقتی ہے آرزی ہے وہ بار بار یاد آم دے نا ہون میں عرض کرا گروانی اے بھی کہن دیئے پرماتما دی یاد مہا انند تیاندہ ہے تیاندہ نا تود چیت آئے مہا انند جس بسرے سو مر جائے جیو دنگر گوبن سنگ جی مہارائی دے انن بھگت بھائی صاحب بھائی نند لاز او دو پرشن کردے نے غم چے باشد غم کی ہے دکھ کی ہے کسی آنکھو گے انہیں وڈے شاعر کہ دنگر گوبن سنگ جی مہارائی دی بخشش دے پاتر کی سوال پہ کردیں غم چے باشد بھائی دسو غم کی ہے ہاتھ دو گئی ہر بندے نو پتا ہے غم کی ہے نہیں پتا دکھ دا پتا ہوئے گا دکھ دے کارن دا نہیں پتا دکھ کیوں ہے نہیں پتا غم دا تے ہر ایک نو پتا ہے کیوں ایسا کیڑا منکھ ہے کہ جگت دے جنم لے کے دکھی نہ ہویا ہوئے لیکن دکھ کیوں ہے یہ نہیں پتا اس واسطے پائی صاحب بھائی نندلہ لکنجن غم چے باشد دوسرا انہاں دا سوال ہے چیست شادی شادی کی ہے شادی تو مراد انند کارج نہ لے لینا ایرانی بھا شادہ اے شبد اے دے اردھنے خوشی این دل شاد است اے دل بڑا خوش ہے این دل ناشاد است اے دل خوش نہیں ہے این خانہ شادی است اس گھر دے جب بڑی خوشی ہے شادی دے اردھ صرف خوشی ہے انند کارج واسطے ہونا کل دوجہ شبد ہے نکاح کہن دے نے چیست شادی خوشی کی ہے غم چے باشد اینہ سوالان دا جواب بھی بھائی صاحب بھائی نند لال نے خود دیتا ہے خود دیتا ہے تھلے ہی لے گا دیتا ہے شاید انہاں نو پتا ہوئے گا غم گین تے ہر منکھ ہوندہ ہے غم کیوں ہے نہیں پتا دکھی تے اپنے جیون دے ہر منکھ ہوندے نے پر کیوں دکھ ہے یہ نہیں پتا پندت گلاب سنگھ جی مہاراج جنہاں نے پربود چندر ناٹک لکھیا تے دسم گرند دے کچھ بانیاں دا ٹیکہ کی تا انہاں دا ایک چند ہے جہے نام اچارت دوکھ مٹے وہ رام گئے پدسوں بن ماہیں جی دا نا لیندیاں بھگتانو سکھ مل دا ہے وہ روندے ہوئے بند چھ جا رہے ہیں رووے رام نکالا دے جہے نام اچارت دوکھ مٹے وہ رام گئے پدسوں بن ماہیں مطھرات جکان بنی اپدا مچکند حریتن کی گرماہیں کنس دا سورا جرا سند لمبی چوڑی فوج لے کے مطھرات حملہ آور ہو گیا سری کرشن دے شری کرشن نو مطھرہ چھوڑنی پی کیوں جرا سندھ کل فوج بڑی لمبی چوڑی سی تاں شری کرشن نے باقی زندگی گجرات دیج بھی تید کی تھی کاٹھی آگاڑ دوار کر مطھرہ تو نسے کیوں بہت لمبی چوڑی سینہ جرا سندھ تے جرا سندھ کنس دا سورا سی تے کنس نو کرشن جی نے مار دیتا سی تو اس طرح مطھرہ تو دوڑے بجے اور چاروں پاسے پیچھا کر رہی ہے کنس دی سینہ مطھرہ تج کان بنی اپدا مجھ کند ہری تن کی گرمانی رستے دچ گوردھن ایک پہاڑ ہے گفا دچ گریشی بیٹھا سی مجھ کند شری کرشن اکدم اس گفا دچ اس دے پچھے لیٹ گئے تے جرا سندھی سینہ لنگ گئی اس طرح بچے اور پھر مطھرہ نہیں واپس آئے گجرات چلے گئے مطھرہ تج کان بنی اپدا مجھ کند ہری تن کی گرمانی بلبیر پتا رگو بیر پتا دکھ لوگ سمان لہے بھو ماہیں کہو رے من کون سکھی جگ میں تندھار کے جو دکھ پاوت نہ آئیں منکھا تندھارن کی تا ہوئے تی دکھی نہ ہویا ہوئے پندت گلاب سینجی کندر میں نودہ سو کیڑہ بند ہے کیڑہ بند ہے دکھ کس تے نہیں آیا پندت گلاب سینجی کندر میں نودہ سو ایسا کون ہے کہو رے من کون سکھی جگ میں تندھار کے جو دکھ پاوت نہ آئیں غم چھے باشد پائیسہ بھائی نندنا غم کی ہے دکھ کی ہے چیست شادی خوشی کی ہے آپ تھلے جواب بھی لکھتے ہیں اے دیوانے گویا بھائی صاحب بھائی نندلا غم چھے باشد غفلت از یادے خدا بس پرماتمہ دی یاد تو غفلت کرنے ہی غم ہے اور کوئی غم نہیں انہوں بھول جائیے بس غم ہے سارے غم پیدا ہونگے کتنے کہ پیدا ہونگے کہ گروہ ارجن دیو جی دست دینے پرمے شرطے بھولے آن ویابن سبے رو سریرک مانسک آردھک سماج پتہ نہیں کتنے کلیش کھڑے ہونگے پرمے شرطے بھولے آن ویابن سبے رو غم چھے باشد غفلت از یادے خدا چیست شادی خوشی کی ہے یاد آم با منتہا او لا انتہا جو پرماتمہ ہیں او دی یاد خوشی ہے مہا خوشی ہے تُد چت آئے مہا انندہ جس وسرے سو مر جائے جنہوں بھول جاندہ ہے او دیا خوشیاں مر جاندیاں ہیں جنہوں بھول جاندہ ہے او دے سکھ مر جاندے ہیں جنہوں بھول جاندہ ہے او دے رس مر جاندے ہیں اور کی مر دے ہیں جس وسرے سو مر جائے جیو او دی ساری چیتنا مر جاندے ہیں ہر وسرت تیرے گن گلے ہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج ایک اندن پربھو نو بسار کے کوئی منک گنوانوی نہیں ہوت سکتا نہ او دے اندر سمدرشتی ہوئے گی نہ اس دے اندر پریم ہوئے گا نہ اس دے اندر دیا ہوئے گی نہ اس دے اندر وشالطہ ہوئے گی نہ ہی اس دے اندر کوئی بھائی چارے دا جذبہ ہوئے گا ہر بسرت تیرے گن گل ہے ادھر پرماتماں نو بول ہیں ادھر سارے ہی گن گل گئے ختم ہوگا پرماتماں نو بھولا کے اگر کوئی منک گنوان دکھائی دے رہے ہیں کاغذی پھول لیں ان کے پلاسٹک دے پھول لیں اصلی پھول نہیں لیں وہ اہمیں گون دکھائی دیں دیں ان کے گون نہیں لیں یہ بھی میرچ کر دیں اور بسرت تیرے گون گلے تھوڑی دیاں بھی ملن دی ستسنگ کر دیں جس دن در جگیاسہ پیدا ہو گئی ہے انہیں اے منوک سنساری نہیں جگیاسو ہے چل پہ ہے جپن لگ پہ ہے یہ ان جگیاسو بھی نہیں سادو ہو گئی ہے چل پہ ہے صرف چلیا ہی نہیں پہنچ گئے یہ تھی سنت ہو گئے یہ تھی برمگین نہیں ہو گئے سب تو شکر ہے سنت اس تو تھلے ہے سادو اس تو تھلے ہے جگیاسو نیمان دیچ بڑی پیڑ ہے سنساری بھگت کبیر کہندے نے جہ مارگ پندت گئے پاچھے پری بہیر ایک اوگھٹ گھاٹی رام کی تین چڑھ رہے ہو کبیر ایک بکھڑی گھاٹی جنہوں رام نام دی کاٹھی کہندر میں کلہ ہی چڑھ رہے ہیں نہ میرے اگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے اوکھے نہ ہو نا کبھی گردھر نے ساف کہا ہے پرماتما واقعی تے ہر رستے تے بھیڑ ہے صرف تیرہ ہی رستہ اجڑے ہویا ہے تے اجڑے ہویا رستہ کسنوں کین دیستے کوئی چلے ایک وال کہیں دینے کافلے یا بڑ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان ذر آتے ہیں چلے سن کافلے خدا دے مارک دے پہنچ گئے اے خدا ہون تیرا راستہ سن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہوئے سن کچھ ایسے چوک دچ بیٹھا ہے رو داس جتیاں گندہ پہ ہے پر اپنا منوی پربو نالگنڈی جا رہے ہیں دوسرے دی جتی گندہ ہے کوشش کردہ ہے اگلے دا منوی رب نالگنڈا ہون ہر چوک دچ موچیتے مل جانگے رو داسدے درشن نہیں ہے کدھی کدھا ہی ہونتا ہے کپڑیاں نو رنگن والے رنگ ساسدے ساری دونیا چھ موجودنے پر کپڑیاں نو رنگدیاں رنگدیاں جو اپنا منوی رنگدہ ہوئے یہ تھی کیول نام دے ہویا رانگن رانگوں سیون سیون رام نام بن گھری نجیوں خیر امی وچکار گل آگئی دھرم دی سادنا من دی سادنا جگیاسہ پیدا ہوگئی ہے پربو ملن دی اے جگیاسو ہے سرف جگیاسہ ہی نہیں پیدا ہوئی چل پہ ہے یہ سادو ہے سرف چلیا ہی نہیں یہ تھی پہنچ گیا ہے یہ تھی پہنچ گیا ہے یہ سند ہے جس دے اندر جگیاسہ بھی نہیں پیدا ہوئی یہ سند ساری ہے اگر یہ کوئی دھارم کرم بھی کردائی تو نہ کرکھنواستے ناکوں کاٹی کانوں کاٹی اگر کبیر کا نر میں نہ کرکھنواستے کم نہیں کردائی دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے منک دے سوالان تو منک دے پرشنان تو پتا چل جائے گا اے منک سماجک تلتے ہی جی رہے ہیں یا کاروباری تلتے یا اجدی کوئی دھارمک زندگی بھی ہے منک دی سمسیا دس دیندی یہ منک دے سوال دس دیندے نہیں تے سوال سردہ بوجھ ہوند ہے پہار ہوند ہے میں اس دن بھی عرض کیتا سی بھارت دیش دکھی بندے انہوں کے انہوں نے سوالی ہے تے سوال پیدا ہی دکھ تو ہوند ہے نہیں دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے اس طرح دے غالباً کوئی سو سوال اکال استت نامک بانی دے درج کی تیل ہے اس طرح دے سوال جی کسے دے اندر پیدا ہو جانے جگیاسو ہے جگیاسو ہے جگیاسا پیدا ہو گئی ہے منک دے سوال دس دیندے نے اس بندے دی سمسیا کی ہے پتا چل جاندے دی سمسیا سماجک ہے کوئی گھرے لوگ ہے اے دی سمسیا سری رکھ ہے اے دی سمسیا آرثک ہے قدی قدائیں کو اس طرح دے منک ملدے نے جنہ دی سمسیا دھارمک ہوندی ہے آرثک سمسیا دا بوجھ انہ دے سر دیتے نہیں ہوندہ ہے پروارک سمسیا سماجک سمسیا نو وہ اتنی اہمیت نہیں دیندے شریرک سمسیا نو بھی پہل نہیں دیندے دھارمک سمسیا تو اس منک دندر پرشن بھی جڑے پیدا ہو گئے سوال بھی جڑے پیدا ہو گئے تارمک ہونگے دھنگر گوبین سنگ جی مہراج نے انہ سوالانو لکھے ہے کو سورہ سندر کمن کہاں جوگ کو سار سور بیر کون ہے اور سندر تسی کس نو آکھ ہو گئے خوبصورت کس نو آکھ ہو گئے دوسرا سہبک نے کہاں جوگ کو سار یوگ سادنہ دا پھل کی ہے اگر کوئی پاتھ کر رہے ہیں تو اس کو پوچھے آ جائے کیوں کر رہے ہیں پیدا پھل کی ہے امرت ویلے اٹھ رہے ہیں واہگرو واہگرو جب رہے ہیں ادھا پھل کی ہے کرتن سن رہے ہیں کتھا سن رہے ہیں بانی پڑھ رہے ہیں ادھا پھل کی ہے پھل نو سامنے رکھے بنا لکش نو سامنے رکھے بنا اگر کوئی کرم کر دا ہے تو اس سینے کیوں پاگل ہے جیسے کوئی دکان کھول رہے ہیں انہوں کہیے کیوں کھول رہے ہیں اکھے ایمیں ہی کھول رہے ہیں ایمیں ہی کھول رہے ہیں دکان کھول رہے ہیں تو کوئی لکش ہے سامنے شام تک ڈھاندہ جو ہے دندہ چلے لکش ہے اگر ایک بچہ سکول جا رہے ہیں لمبا چھوڑا بستہ لے کے تو پچھئے کیوں جا رہے ہیں وہ اکھے ایمیں ہی جا رہے ہیں تو یہ بچہ کوئی سینہ نہیں ہے سینہیں کہہ دینا ہے پڑھن واسطے جا رہے ہیں ودیہ حاصل کرن واسطے جا رہے ہیں اسی طریقے دینا ہے ایک کسان زمین دیکھ بیج بیج رہے ہیں دانیں بیج رہے ہیں تو ان واقعے کیوں بیج رہے ہیں تو وہ اکھے میں نو پتہ ہی نہیں ہے ایمیں بیج رہے ہیں اس کسانوں کی آنکھ ہو گئے ہیں کسان تے فوراں دس دے گا ایک دانیں تو ہزارہ دانیں پیدا ہونے اس واسے بیج رہے ہیں تو جی پوچھ لئے یہ تو کیوں گردوارے جاندے ہیں امرت ویلے کیوں اٹھتے ہیں بانی کیوں پڑھتے ہیں بہت سارے ہیں اس دا نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا اس دا بہت نہیں ہے پھر اس تو اندازہ کی لگتا ہے اجھے جگہ آسا بھی نہیں پیدا ہوئی پرب ملنے کی لالسہ تانتے آلس کہاں کرو روئی اجھے تے جگہ آسا بھی نہیں پیدا ہوئی اجھے تے تڑپ بھی نہیں پیدا ہوئی اس منکھ دے جننے پرشن اونگے سوال اونگے دھارمک نہیں اونگے سماجک اونگے سریرک اونگے آرتک اونگے کاروباری اونگے لوگ کہاں گی گفتگو تو پتا چل جاندہ ہے انہاں دی سمسیا راجنیتک ہے کاروباری ہے سریرک ہے سماجک ہے دھارمک نہیں اونگے دھارمک سمسیا کسے کسے دی اونگے ہیں جد اے سوال پیدا ہو جائے سور بیر کون ہے اور میں ارچ کریں اے سوال ادھو پیدا ہوں دن جد منکھ دا دھیان تھوڑا جائیں اپنے انتر مکھی ہوں دا نتنی پیدا ہوں منکھ دے پرشن سارے بار مکھی نے پروار بار ہے کاروبار بار ہے سارے سنبند تے بار دے اس واسطے بندے نوں ایسا خیال ہے شاید رابدہ سنبند بھی کوئی بار دی گل ہے پتہ ہے گروہ گرن صاحب دی بانے کی کہیں دیئے باہر ٹولے سو بھرم بھولائیں پلے کچھے توکے دے چھے پر منکھ دے کل جڑا پربل انبھوئے ہوتے اے ہی آج تک جو کچھ ملے ہے باروں ہی ملے ہے پربتہ ملیئے باروں ملیئے عزت ملیئے باروں ملیئے مان سنمان ملیئے باروں ملیئے دھن سمپدہ ملیئے باروں ملیئے پروار دے سنبند جڑے نے باروں جڑے نے تو بندہ سوچ دے شاید نرنکار دا سنبند بھی کدھرے باروں جڑے گا کتہ ہی نہیں جڑے گا او جگہ سوئے جڑ تھوڑا جہاں انتر مکھی ہویا ہے اپنے نیڑے آیا ہے سنسار دے نیڑے پروار دے نیڑے کاروبار دے نیڑے تھی ساری دنی ہیں اپنے نیڑے آیا ہے تھوڑا اپنے من دے نیڑے آیا ہے جگہ سو پیدا ہوگی یہ جگہ سوگ ہے کو سورہ سوربیر کون ہے سندر کون کہاں جوگ کو سار کو داتا گیانی کون کہو بیچار اویچار میں دوراوان دسم گرنت دے انیکاں ٹھیکے ہیں پنجابی یونیورسٹری نے بھی چھاپے ہیں پنجاب گورمنٹ دے جڑا پنجابی بھاشا ویبھاگ اکمیک میں ہیں انہاں نے بھی چھاپے ہیں پنجاب نرین سنگھ جی نے بھی کچھ ارث کیتے ہیں گنیشہ سنگھ دے ارثانو نال لے کے ہیں گنیشہ سنگھ نے انہاں سوالان دے جواب لکھے ہیں میں انہوں اندروں اے جواب آئے ہیں میں تھوڑے سامنے رکھاں کو سورہ سوربیر کون ہے جو بڑا لڑاک ہے بڑا جنگ جوگ ہے جنے کھنے دے گل پہند ہے انہوں سوربیر نہ کھنا یہ سوربیر نہیں ہے یہ تھی کروہ دی ہوئے گا جلدباز ہوئے گا تمہوں گنی ہوئے گا سوربیر نہیں ہے کو سورہ سوربیر کون ہے من جیتا سورہ ہے ہر منک من دا غلام ہے من بڑے بڑے انرث منک دے کلوں کر آلند ہے اس واسطے سہبان دی بانی کہیں دی من کھٹا ہر تیرا نہیں بساس کسیتے بھی بھروسہ کر سکتے ہیں اے من تیرے دینے تم سویرے ایماندار سی شامی بے ایمان ہو گئے ہونے شان تمہی سی تو ہونے ہی کرو دی ہو گئے ہونے پر کارپیا کردہ سی ہونے پھر دورا چاری ہو گئے من دا کوئی بروسہ نہیں من کھٹھر تیرا نہیں بساس تمہاں ادھما دا گروہ تیک بہادر سیب جی مہاراج تکیں مائی من میرو بسنا ہے دو تھاماں تھے گروہ ارجن دیو جی تک گروہ تیک بہادر سیب جی مہاراج ماں دا ذکر زیادہ کردہ مائی دھن پایو ہر نام اے ماں ہری دے نام دا دھن پراپت ہو گئے گروہ تیک بہادر سیب ماں ہی من میرو بسنا ہے اے ماں اے من وست دے چنے گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے سیکڑے شبد اس طرح دے اچارن کیتے ہیں ماں ہی میرے من کو سکھ خیرے سچ میں بتہیدہ تھوڑا سامنا لما بہت دکھ دی چوٹ دے سامنے کہنے اگر کوئی یاد آمدہ ہے تو ماں آمدہ ہے ماں شبد لے کر جانتا ہے رشتہ بڑا گہ رہا ہے اے میں کس وقت پھر خلاصہ کرانگا منکھی بچچ نوے فی صدی ماں ہوں دیئے دھارمک گینیاں نے پیتہ دے ایکسید جو ہے سنبند نو کوئی بہت گیرا نہیں منیا ایکسیڈینٹل گیندن سنبند کوئی خاص نہیں ہے منکھی بچچ نوے فی صدی عزدی ماں ہوں دیئے اس وشیدوں تھی کسی وقت پھر میں دورا مانگا اس واسطے بہت گیری چوٹ لگ جائے مو ماں نکل جانتا ہے بہت وڈی خوشی مل جائے ماں نکل جانتا ہے ماں نکل جانتا ہے جب یاسو دا تھی سادو دی سب تو وڈی پیڑا کی ہے سب تو وڈی دکھ کی ہے من نہیں ٹک دا یہ سب تو وڈی پیڑا ہے یہ پیڑا اگر کسی کو لہے ہے تو دھارمک پیڑا ہے یہ دی سمسیہ دھارمک ہے تھی آپ سنکے حیران ہوگے دھارمک پیڑا جیسے اور کوئی پیڑا ہی نہیں ہے سب تو وڈی پیڑا ہے تُسیہ آنکھوں کی اتنی وڈی پیڑا ہے ہاں اتنی وڈی پیڑا ہے جگہ دچ کو جتنی وڈی پیڑا دھارمک ہے اور بھگت لنگ دین ہے اسنوں میں اس طرح بیان کرداؤں پر سوت دی پیڑا جانتاں کوئی اسطری ماں نہیں بن سکتے اپنے تن دے چھاؤں ایک ہور تن نو جنم دین ہے تو شریرک پیڑا تو لنگنا پہندہ ہے لنگنا پہندہ ہے ربی نیم اپنے ہی من دے چھاؤں جنم دین ہے من تو جوت سروپ ہے بڑی وڈی مانسک پیڑا تو لنگنا پہندہ ہے جتنے گہرے مانسک سنتاب تو بھگت لنگ دینے عام بندیاں جد ساری ایوی میں ارز کر دیں مسکراہت کو لنگ دینے اوہ دکھ کے ننک ہے چلوں میں ایوی تھوڑے سامنے رکھ دیں بھائی گرداسی نے ایک سوئیہ لکھے ہے بھائی صاحب بھائی گرداسی تھاں تھاں تے بھائی گرداسی نے جیڑے جیڑے شبد گہرے گمیر نے انہاں دے ارث کیتے ہیں کوئی ڈیڑھ سو شبدان دے ارث انہاں نے قبیت سوئیہ تے باران دے چکیتے ہیں اس واسطے آدھ کال تو بھائی صاحب جی دی بانی نو کنجی کہندے ہیں تے کنجی ہوں دی تالے نو کھولن واسطے جس شبد نو کھولنا بڑا اوقھ ہے جس شبد نو سمجھنا بڑا اوقھ ہے پھائی صاحب سمجھا دیں دیں جیسے پاؤن گرو پانی پتا ماتا دھرت ماتا حیرانگی ہوئے گی گرنانک پاؤن گرو کہندے ہیں آوان گرو کہندے ہیں ایسا کیوں پھائی گرداس نے کھولیا ہے پاؤن گرو گرو شبد ہے واہ گرو جب منتر سنایا ڈرتی ماتا مہت کر اوہ تو پوت سنجوگ بنایا بولنا پاون کر کے دے ہی ماتھی بولے پاون ہوا نابی نال ٹکران دی ہے جد بولن دا خیال پیدا ہند ہے نا پاون نابی نال ٹکران دی ہے اتھو آواز اٹھ دی انہوں کہندن پرا اوہ ہردے تک پہنچ دی ہے انہوں مل دینے اکھر انہوں کہندن بسند دی ایک کنٹ تک پہنچ دی ہے پورا واق بن جائند ہے انہوں کہندن مدمہ زبان بیان کر دین دی ہے انہوں کہندن بیکھری پر جیسے شینائی مرلی کچھ ساز جیسے ہارمونیم پمن دی چوٹنال جو ہے وجدینے بولدین ہیں زندگی دا ساز بھی پمن کر کے بولدین ہے دے ہی ماتھی بولے پمن تے سنسارنال سنبند جڑ دینے بول کے بول کے جتے سنبند نہ ہوئے منوک کہہ دیندہ اتھے ساڑی بول چال نہیں ہے سنبند تے بول چال دے ہوں دے ایک سینہ میں مان ایک دن دیچ اندازہ لائند ہے وقتی طورتے پتی پتنی دے سنبند ٹھٹے ہوئے کیوں بولدین ہے ویکھدہ تے دشمن میں دشمنوں میں بولدین ہے سینہ میں مان اندازہ لائند ہے دو بھرامان دے سنبند ٹھیک نہیں ہے کیوں بولدین ہے سنبند بول چال دے ہوں دے یہ پیو پتر دے سنبند ٹھیک نہیں کیوں بولدین ہے سنبند بول چال دے کھڑے جتے سنبند بہت گوڑے اوان بندہ کہہ دیندہ اتھے ساڑی بول چال بڑی زیادہ ہے چنگی ہے کہہ دیندہ ہے سنسارنال رشتہ جڑ دا ہے بول کے نرنکارنال بھی رشتہ جڑ دا ہے بول کے بینا بولیاں رب نال بھی منک نہیں جڑ سکتا ہے مہوں کے بولن بولیے جتے سن دھرے پیار ہے کچھ ایسا بولنا جے بول دے جائیے تے پربونال سنبند جڑ جند ہے تے بولنا تے پمن کر کے اس واسطے تتہاں دے چاہوں دھن گرو نانک دیو جی مہارا جی کہنے پمن گرو ہے بولن ہار پرم گرو اے ہی بولن کر کے اس سنبند جڑ دے نے گرو دا کام ہے کہ یہ سنبند جڑ نہ بولن دا جو ہے رشتہ ہے ہر جگہ ساری جگہ پامے خوندہ رشتہ ہوئے پر بول چال نہ ہوئے تو سنبند نہیں ہے پامے اوپرا بیگان ہے بول چال بڑی گوڑی یہ رشتہ ہے سنبند بول چال دے ہیں رشتہ بول چال دے ہیں تے بولنا پمن کر کے اس واسطے دھن گرو نانک دیو جی مہارا جی کہنے دے نے پمن گرو ہے بھائی گرداس اس طرح دے شبدا نو کھول دے نے اس واسطے گرو ارجن دیو جی مہارا جی مخاربین تو ہی نکل گیا سی بھائی جی تھوڑے بول تے کنجی نے گرو ارجن دیو جی مہارا جی سمیں تو ہی بھائی گرداس سی دی بانی نو کہنے دے کنجی کوئی شبدا نو کھول دے گیا کتنی گہری پیڑا ہے کتنی وڈی پیڑا ہے دھارمک پیڑا جگیا سود اندر پیدا ہو جاندی اس پیڑا نو ناپیا ہے تولے ہے بیان کر دے نے میں ایک دفعہ پھر ارج کراں پر سود دی پیڑا تو لنگے بینا کوئی اس تری ماں نہیں ہو سکتی ویدوان کہنے صرف بچے دا جنم نہیں ہویا ماندہ بھی جنم ہویا ہے پہلے صرف ایک عورت سی ماں نہیں سی صرف اس تری سی ماں نہیں سی بچے دے جنم دے نال بچے دا جنم تے ہویا ہے ماں دا بھی جنم ہویا ہے وہ ماں بن گئی گئے پر سود دی پیڑا تو لنگے بینا کوئی اس تری ماں نہیں بن سکتی مان سک پیڑا تو لنگے بینا کوئی بھی سنت نہیں بن سکتا کوئی بھی بھگت نہیں بن سکتا بڑی بڑی پیڑا تو لنگ دے نے اور اے نہ سکاں بین دیکھے پریتماں میں نیر وہے وہے چلے جیو اے پیڑا کنیک ہے بھائی گرداز ذکر کر دیں اگن جرت جل بودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کر گھاتا ہے دیان دے نا اگن جرت جیمدہ جاگدہ منک کدھرے بلدی اگ دیچ گر جائے جوالا مکھی اگ تے زندہ منک اگ دیچ گرے کتنی پیڑا مالا جیاں کدھرے چنگاری ہاتھ تے پہ جائے سارا جسم ہی اگ دیچ گر جائے وہ پیڑا بیان کی تھی جا سکتی ہے بھائی صاحب کے دن اگن جرت زندہ منک جو اگ دیچ جلے تے او جڑی پیڑا ہے کٹھی کریے اگن جرت جل بودت بہت بہت گہرے پانی دش ڈوبرے آوے بچن دا کوئی سادن نہ ہوئے تے ڈوبدیاں ڈوبدیاں جو شریرک تے مانسک پیڑا ہوں دیئے بھائی صاحب کے دن او بھی کٹھی کریے اگن جرت جل بودت سرپ گرسے تے ڈوبدیاں جو شریرک تے مانسک پیڑا ہوں دیئے پانی صاحب کے دن او بھی کٹھی کریے اگن جرت جل بودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کر گھات ہے انیکاں تران دے شستران دے نال روم روم زخمی ہو گئے ہیں روم روم دیچوں خون وگ ریا ہوئے او جڑی پیڑا ہے او بھی کٹھی کریے ایک پانگتی دیچ اتنی پیڑا دوسری برثا انیک اپدہ ادھین دینگت گریخم اور سیت برک مائن اس پرات ہے برثا انیک لوڑاں تے بہت ساریوں اوان پر پوری اکوی نہ ہوئے بڑیاں لوڑاں پوری اکوی نہیں ہو رہی اے دین آل شریع رکھتے مانسک جو پیڑا ہوں دیئے پانی صاحب کہنے او بھی کٹھی کریے برثا انیک اپدہ ادھین دینگت شریر دیچ کوئی بھیانکر روگ ہوئے تے اس دین آل بڑی پیڑا ہوئے اے بھی کٹھی کریے ادھین دین گت پرائی ادھینگی دیچ رہنا پیرے ہوئے تے بینہ کسور تو گالاں کھانیاں پین بینہ کسور تو ڈانٹ کھانی پہ کسور بھی نہیں کیتا تے ڈانٹ کوئی غلطی بھی نہیں کیتی تے گالاں ادھین دینگت اس دینگتی دیچ جو مانسک پیڑا ہوں دیئے پانی صاحب کہنے اے بھی کٹھی کریے برثا انیک اپدہ ادھین دینگت گریخم اور سیت برخم آئین اسپرات ہے گرمی سردی تے بارش تو بچن دا کوئی اوپرا لانا ہوئے دن رات گرمی چرینہ پیرے ہوئے دن رات سیت لہر دے ٹھٹھردہ پہ آوئے تے دن رات برسات دے چنینہ پہ آوئے ادھین ہل جو شریرک تے مانسک پیڑا ہوں دیئے پائی جی کہنے اے بھی کٹھی کریئے تیسری پنگتی گو دج بدو بنس بے سواس بد کوٹ ہتھیا ترشنا انیک دکھ دوکھ سمگات ہے گو نو مارنا بگت نو مارنا کل گھات کرنا وشواش گھات کرنا اکرت گھن ہو جانا گرد روحی ہو جانا اس طرح دے پاپاں دے نال جو مانسک کلیش پیدا ہو جاند ہے ہر پاپ مانسک کلیش پیدا کرتا ہے پاہی صاحب کہنے اس پیڑا نو بھی کٹھا کریئے تین پنگتیاں دچ اتنی درد پیڑا دا ذکر کر کے چوتھی چکینے پیا کے بچھو پل اکنا پجات ہے پر ماتمہ دے بچھوڑے دا جڑا اک پل ہے او دچ جڑی پیڑا ہوں دیئے سادو نو پاہی صاحب کہنے ساری پیڑا اک پل دے سمان بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تون تسی خود اندازہ لگاؤ سند کتنی پیڑا تو لنگ دے ایک اتحاسک گاتھا یاد آ رہی ہے انند پر صاحب دی تی لے دیو تے دھنگر گووین سنگ جی مہاراج ادھی رات نو ٹیل رہنے تے رات بھی مسے آ دی اپنے خیالان دچ مست اپنے دھونند چلین ٹیل رہنے ٹیل دیاں ٹیل دیاں صدگر دے کننا دچ ہوکیاں دی آواز آئی ہوکیاں تے ہوکے بھی چھوڑے تو نکل دیں ہوکے دکھ تو نکل دیں صدگر بھی حیران ہو گیا دی رات دا وقت ہوکیاں دی آواز کن دچ کون ہو سکتا ہے یہ آواز جس پاسے آ رہی سی پادشاہ اسے پاسے چل پہے گھپ ہندیرے دچ کون جاکے جت دیکھ دیں غور نال یہ تے بھائی نندلال ہے یہ بیٹھا ہے تے نندلال نو میں محسوس ہویا میرے نیڑے کوئی آیا ہے کوئی ہے اس اندھیرے دچ بہت بغور کھول کھول کے اکھاں دیکھے تو مستق قدماتیں رکھے کھڑے ہو گئے کچھ بولے نہیں دھنگر غوبن سنگ جی مہاراج دے مخاربن تو دو بول نکلے نندلال تو میں نو دسیں گا اس سارا آسمان میں نو کالا کیوں دکھائی دے رہے ہیں تے نندلال کہنے مہاراج میں پراکرتک خوجی نہیں ہاں باؤ سینٹسٹ نہیں ہاں وگیانک نہیں ہاں ایک شاعر ہاں کوئی ہاں تے تھوڑا نمانا سیوک میں نہیں دست سکتا ستگر کہنے لگے تو قبول کر لے آئے کہ شاعر ہیں کبھی ہیں شاعر دا تخیل ہوندہ ہے کبھی دی کلپنا ہوندی تو اپنی کلپنا دے ادھارت دس آسمان دا رنگ کالا کیوں ہے کلپنا تخیل اپنی کلپنا دے ادھارت دس کیوں کہ تُو اتنا قبول کر لے آئے کہ تُو شاعر ہے تُو کبھی ہیں تِو کبھی ہیں دی کلپنا دی دنیا بھی ہوندی ہے تُو اپنی کلپنا نو ادھار بنا کے دس اے آسمان میں نو کالا کیوں دکھائی دے رہے اے کالا کیوں ہے اُن بھائی صاحب دس دے نے رنگش کبود کر دلے اَز پُر سُرار ساخت اَز بَسْكِ دُودِ آہِ من اَز آسمان گُجَسْت اے میرے پادشاہ میرے تڑپیوے ہردے چاہوں جڑے ہوکے نکلے نے اوہ جد آسمان تک پہنچے نے اُنہا نے ساڑ کے کالا کی تا ہے مہاراج نے گلوکڑی چلے لیا اتنی پیڑا چو لنگ رہے ہیں اتنی برہدی پیڑا چو لنگ رہے ہیں کسی وقت میں ذکر کر آنگا جتنی پیڑا چو ایک سنت لنگدام سمسارینوں کی پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ایتے لاغی ہوئے سو جانے پیر رام بھگت آنے آلے تیس کبیر کہنے پیڑا کدھی ہوئی ہو بیتے جانو بھیانکر پیڑا ہے میں پھر عرش کرام اپنے وچھوئیں پرماتما نو جنم دینا ہے من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھانا میں ایک دفعہ پھر دورا دیا پر سود دی پیڑا تو لنگے بینا کوئی اس تری ماں نہیں بن سکدی مانسک پیڑا تو لنگے بینا کوئی سنت بھگت نہیں بن سکتا سنساری بنیا رہے گا سنساری پیڑا معمولی ہوں گی بھولان دیوی بڑے سادن نے ادھیاتمک پیڑا بڑی پربل ہے من جیتا سورا ہے جو اپنے من نو جت لینو ہے سور بیر ہے مہان ہے جتھے جود مہام بل سور تین میں رام ریا بھرپور کمزور بندیاں دے کمنیں ہیں بڑا ساحس چاہی دے بڑی حمد چاہی دی ہے بڑی دلیری چاہی دی ہے اس تو پہلے سمجھ چاہی دی ہے سمجھ دے ملنے آئے پیڑا شروع ہو جاندی ہے کیوں وہ سنساری نہیں رہ جاندہ جگیاسو ہو گیا ہے تیہوں نے صرف جگیاسو نہیں سادو ہو گیا ہے سادو تے جگیاسو دوں میں بڑی پربل پیڑا چو لنگ دے نا من نو جس نے جت لے ہے یہ سور بیر ہے مہان ہے من جی تا سورا ہے سندر ہے گنوان خوبصورت کون ہے خوبصورتی دوتا رہاں دی ہے من دی تن دی تن خوبصورت ہے من خوبصورت نہیں انہوں کہنے نے شکل صورت تے ٹھیک ہے سباو ٹھیک نہیں ہے صورت ٹھیک ہے سیرت ٹھیک نہیں ہے دو طرح دی خوبصورتی ہوں دی ہے ایک خوبصورتی سنسار نو چنگی لگ دی ہے ایک خوبصورتی نرنکار نو چنگی لگ دی ہے پرماتما نو چنگی لگ دی ہے آپ سوارے میں ملیں میں ملیں آنسک ہوئے فریدہ جے تو میرا ہوئے رہے سب جگت تیرا ہوئے ایک دفعہ تو اپنے آپنے شنگار تے سہی سوار تے سہی سارا جگت تیرا ہے میں تے تیرا ہاں پھر سارا جگت تیرا ہے تانتی خوبصورتی تے سنسار ریج دائے اور خوبصورتی بہت بڑی پرباوت کر دیئے یہ بھی میں ارز کر دیں اس دا بڑا بھاری ذکر ہے گروہ اند صاحب جی مہراج دیت سیرت کدھی کدھائیں ایسا ہوں دے سورت بھی ٹھیک ہوئے سیرت بھی ٹھیک ہوئے سباؤ بھی پویتر ہے اور شکل سورت بھی ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسا ہے سورت ٹھیک نہیں ہے سیرت ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسا ہوں دے سورت تے بہت اچھی ہے سیرت کسے کم دے سباؤ ٹھیک نہیں ہے اس دے تے بدوانہ نے لکھے آتے بہت کچھ ہے پر تجھ مہتر میں ارز کرا سورت بھی ٹھیک ہوئے سیرت بھی ٹھیک ہوئے اس طرح دے منک جگہ دچ کدھی کدھائیں ہوں دے نہیں تے جناب حالیک اردو دا شاعر ہے وہ کہیں دے خدا نے حسن نادانوں کو بکشا زرزلیلوں کو اکل مندوں کو روٹی خوشک اور حلوہ بخیلوں کو پینج کہیں دے تانندہ سوپن کئی دفا منک دا من اسے چی اُلج کے رہ جاندہ ہے تے من نو سندر بنانا ہے یہ خیالی نہیں آندہ کہیں دے نے دنیا اندھا ایک مہان کروک منک سی وید ویاس جس نے چار وید لکھے باغوت گیتہ لکھی بوش پروان لکھیا ویدانت شاشتر لکھیا پنجاب دے جڑا دریائے بیاس ہے اسے رشیدے نہ آتے اس تو یہ بھی پتا چلے کہ پنجابی سی پا میں پنجاب تے افغانیاں دے نام انہاں نے نام رکھے ہے پنجاب نام تو پہلے اس علاقے دا نام سی مدر دیش گروہ گوبین سنگھ جی بھی مدر دیش کہیں دے نے مدر دیش ہم کو لے آئے بانت بانت دنیا در لائے اس علاقے دا نام سی مدر دیش مدر دیش تو بھی پہلے اس علاقے دا نام سی سپت سندو ست دریہ پانچہ دریہ تے اے نے گھاگرات دریہ سندھ ملا کے انہوں کہندے سن سپت سندو اس علاقے دا نام سی چونکہ بڑا ذرخیش سی بڑا ذرخیش علاقہ پانی کر کے میدانی علاقہ تو نام مدر دیش پہ گیا اگوانیاں دا جد کوزہ ہویا انہا نے پھر پانچہ دریہاوانو ساملے رکھے دو دریہاں دی گنتی پروں کی تھی فرنٹیر دے علاقے دریہ سندھ انہاں پانچ دریہاوان دے ادھارت پنجاب کہہ دیتا جڑا دریہا بیاس وگدہ ریشی بیاس دے نا دے اسی دریہا دے کنڈے تے بیٹھ کے اس نے چار وید لکھے بھوش پران لکھے ویداند شاستر لکھے بھاگوات گیتہ لکھی پر اس زمانے دا سب تو کروک بندہ سی اتینت کروک پر او دے من دے چون اتنا سندر گیان نکلے پھر اشٹا وکر تریتے یوگدائے پورش اشٹا وکر شریر اس دا اٹھ اٹھ تھاوان تو ٹیڑا سی لتنا ٹیڑیاں باوان ٹیڑیاں گردن ٹیڑی مونڈے بھی دویں ٹیڑے سی کمر بھی ٹیڑی اشٹا وکر تو مراد اٹھ بلسن اپنی جھگی چی بیٹھا ریندہ سی سادنہ کردہ ریندہ سی جنک دا جڑا راج گرو سی اس دا لڑکا سی پر اٹھ شریر دیچ بل ہون کر کے باہر کاٹ نکل دا سی بچے رولا پا دن دے سن بچے پیچھا کر کے تماشا کرنے لگ پہن دے سن بچے انو کی پتا ہے یہ آتما کی ہے ایک دن کدرے گھر دیچ لوڑ پائے گئی تے ماں نے اشٹا وکر نو کیا تو اپنے پتا نو بولا کے لیا ماندہ حکم چل پیر دوار پال نو پتا سی سنتری سپاہیاں نو پتا سی یہ راج گرو دا لڑکا ہے نہیں روکیا جان دیتا ہے چلا گیا میلنچ دیوانیں خاسچ گیا تے جیسے داخل ہویا نا ساری ودوان اہلکار وزیر حسب ہے اس تو انہی گل سپشٹ ہوئی کہ راج گرو دا اے لڑکا کدی دیوان دیچ نہیں آیا سی اج پہلی دفعہ آیا ہے ساری حسب ہے دو بندے نہیں حسے ایک جنک نہیں حسے ایک اشٹا وکر دا پتا نہیں حسے کہ انہی تے حسنا نہیں سی انہوں تے ترس آیا بھئی میرے بچے دا مزاکڑ آیا جا رہے حسدہ منک ہوچی گلتے طاقتورتے نہیں حسدہ کمزورتے منک حسدہ ہے یہ بھی میرز کر دیں منک کدھرے غلطی کر جائے کدھرے بھول کر جائے منک حس پائے گا انہوں دیکھ کے حسدہ کمزوری تے آن دا آن دا ہے حسدہ طاقتورتے نہیں آن دا حسدہ اوگنہ تے آوے گا حسدہ گونا تے نہیں آن دا یہ بھی میرز کر دیں میلے منک دے حسے بھی بڑے میلے آن گے دو جیان دی مجبوری تے حسے گا دو جیان دی کمزوری تے حسے گا حسدہ بھگت بھی نے اور اپنی کمزوری تے رنگ حسے رنگ رووے چپ بھی کر جائے پرواہ نہ ہی کسے کے ری باج سچے نہ ہر جن گن گاوت ہسے گروہ رامداز جی مہاراج کہیں دے پرماتمہ دا بندہ جد رب دے گن گاندہ ہے صف تو سلا کردہ ہے جب کردہ ہے سب تو پہلے اسنو اپنے اوگن دکھائی دیں دے ہر منکنو نہیں دکھائی دیں دے جپیشورنو دکھائی دیں دے سادو نو دکھائی دیں دے پہلے اوگن دکھائی دیں دے تیجی اوگن دکھائی دیں لگ پینے اپنے اپنوں تے ہر منکنو دکھائی دیں دے اپنے نہیں دکھائی دیں دے دے تو گیرا ویک دے اپنے چھ اوگن دکھائی دیں دے دو جیانو اپر اپر ویک دے تو دو جیان دے چھ گون دکھائی دیں دے دنے کبیر جیسا سنتوی کہے اٹھے آئے کبیر سب تے ہم برے ہم تا جو بھلو سب کو ہے ہاتھ دو گئی ایک کو تے منوکھ ہے برانرس دے جو سب تو نیک ہے مہان ہے وہ کہن دے میں سب تو برا میں نو چھڑ کے سارے ہی بھلے ہیں یہ اتکتنی من لیے کہے دے یہ کبیر گلو ادا کے کر رہے ہیں کتھائی نہیں کتھائی نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تیدہ مطلب اے من لیے کبیر سارے ہیں تو بھیڑا ہے کتھائی اے بھی نہیں ہے کبیر دوجیاں نو اپر 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 اکھ رہے ہیں تے اپر 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 ہر ہر بندہ شریف امان ہے وہ پروں پرتیار بندہ گنوان ہے منوک اوگنا نو چھپاند ہے بڑے پڑدے پند ہے منوک نے جو کچھ چھپایا ہوئے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا یہ بھی میں ارز کر دیا منوک نے جو کچھ بھی چھپایا ہوں دے وہ ٹھیک نہیں ہوں دے میں نو ایک آپ بیتی یاد آئی جود پردی میرا کلاس فیلو سی ریلوے ویس ڈرائیور سی انجن چلندہ سی ریل کدھرے انہوں پتا چلے وی گردواریچ مسکین ہو رہی اینے ہفتہ رہنے میں نو ملن آیا وی بائیس سال آباد کدھرے ملاقات ہوئی شکل صورت اجدی بھی بدل گئی سیڈی بھی کھل کے اس نے بیتے سمیدیاں گلنا کی تھی دو دن اچھ اتنا کھل گیا تیجے دن میں نو کہن لگا گینی جی میں تھا نو ایک راز دی گل دستا اپنے آج تک نہیں دسی کہن دے نا میں ماں باپنوں دسی نا اپنی پتنینو نا اپنے بچے آنو تھا نو دستا پر ایک شرط ہے تسی کسنو دسو گے نہیں میں ہتھ جوڑ کے اسنو اکھے مطرہ میں نو نہ دسی کیوں میرا انبہ ہے جیڑی راز والی گلوں دی چنگی نہیں ہوں دی منو کھے گندگی نو چھپا دا گوڑا نو تے اوپر لئی پھر دینا ہر بندے لئی پھر دینا جو کچھ چھپایا ہوئے گا انرث چھپایا ہوئے گا تو میں کہ تیری شکل صورت میرے اگوں بڑی چنگی بڑی ہوئی ہے تو اپنا راز میں نو نہ دس میں نہیں سننا چاہن دا دوسرا میں کوئی ویدہ بھی نہیں کرنا چاہن دا کہ میں کسے نو نہیں دس آنگا میں نو نہ دس منو کہنے گا ہاتھ دو گئی تھوڑے تو میں اتنا بھروسہ پیا کر دا تو تسی اتنا ویدہ بھی نہیں کر سکتے میں کہا مطر گلوں گرائی نہ لے راز تیرا ہے نا تیرا راز ہے تو اپنے کل نہیں رکھ سکتا تیرا راز میں اپنے کل کس طرح رکھا کچھ تھی اکل تو کم لے منو نہ دس میں کسے دا راز سنن دا ہی نہیں ہوں دا میں ویدہ بھی نہیں کیتا انہیں دس دیتا تی دسن تو باد کہن لگا ہون میرا حردہ ہولا ہو گئے میں کہا مطرہ ہون میرا حردہ پا رہا ہو گئے تم اپنے اندر دا بوجھ کڑکے میرے اندر پا دیتا ہے راز ایک پتھر ہوں دا ہے بوجھ ہوں دا ہے راز کوئی چنگی گل نہیں ہوں دی منوکھ نے جو کچھ بھی ٹھیکا چھپایا ہوئے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا کبیر دو جیانوں اپنوں اپنوں دیکھ دینے اپنے انہوں گہرہ دیکھ دینے تو جہاں بھی کوئی گہرہ دیکھے گا بہت گہرہی چلا جائے اگر سادنہ کی کردہ ہے پچھلے جنم بھی دکھائی دینے گا کبیر نو دکھائی دین دینے اس نے ذکر کیتا ہے کس وقت میں تھوڑے سامنے رکھاں گا ایسے گھر ہم بہت بسا ہے یہ تو بہت سارے میں گھر بسا چکے ہیں ایسا پرش اپنے آپنوں بڑا گہرہ ویکھ دیں گہرہ ویکھ دیں تو اپنے ویچ اوگن دکھائی دین دو جیانوں اپروں اپروں ویکھ دیں تو اپر اپر تے ہر بندے کل گوننے آم سن ساری پتہ کس طرح ویکھ دیں اپنے نوں اپروں اپروں ویکھ لیں دین تے دو جے نوں بہت گہرائی نل ویکھ دیں ستہاں پیڑیاں تک بند کے رکھ دیں یہ بھی میں ارز کر دیں صرف کھلڑی نہیں ویکھ دیں کھلڑی دیں تھلڑی تے ہون ماس ہے منج ہے درگند ہے اڈیاں نے پر ماتمہ نے بھی درگند نوں چھپا کے رکھے منوں کبھی اوگڑا نوں چھپند ہے جس تے پڑھدہ پایا ہوئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوئے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا کبھیر سبتے ہم بُرے واقعی ایسا من لیے نہیں کبھیر اپنے آپنو گیرہ ویکھ دیں دو جے نوں اوپروں ویکھ دیں تو ساری چنگے گرنانک ویک درشتی کون سانو دیں ہم نہیں چنگے بُرہ نہیں کوئے پرنوات نانک تارے سوئے سڑا کوئی دعوانی اسی چنگے ہیں سڑا کوئی کہنا نہیں کوئی بُرہ ہے ہم نہیں چنگے بُرہ نہیں کوئے پرنوات نانک تارے سوئے خیر مُقتصر میں ارز کران سارے ہس پے ہاسا کمزوری تے ہندہیں اشتھا وکر دے سریر جبال سن بہت سارے ہیں جنک نہیں ہسے کیونکہ سنجیدہ مزاد پرش سن دیالو سن کسی دی کمزوری تے ہسنا اے اناندہ صبح نہیں سی تے پتا نو تے ترس آیا بڑی 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 پرگٹ ہوئی اشتھا وکر دے مُوت ہوئی جنک ہون ہاتھ جوڑ کے پوچھ دینے رشی جی اس سارے تھوڑا ٹیڑا سریر ویک کے ہسے نے تُس ہی کیوں ہسے ہو مسکراہت تھوانو ہی آگئی ہے تُس ہی کی ویک ہے اشتھا وکر کہنے نے راجن میرے سریر دے چھ اٹھ بلنے دیکھ کے ہس پہ تے میں جد انہ دے اندر جاتی ماریے نا دے من دے چھ ہزاراں بلنے مسکراہت آگے ان کی کرا میرا تن ٹیڑا ہے انہ دے من ٹیڑے میرے تن دے چھ بلنے انہ دے من دے چھ بلنے یہ صرف تن ویکھن والے نے من ویکھن والے ہوں دے تھی مونی ہوں دے منیش ہوں دے یہ تن ویکھن والے نے چمڑا ویکھن والے نے راجن مہتے سمجھیا سی مونیاں دی مہ فل ہووے گی چماراں دی مہ فل شدہ کہہ دیتا جنک نو کہہ دیتا یہ تھی چماراں دی مہ فل ہے چمڑا ویکھ دینے شریر ویکھ دینے جیڑا گیان اس مہ فل دیت اشتھا وکر نے جنک نو دیتا جنک نے اپنا مستق قدماتے رکھ دیتا اسے انہوں گروہ بنایا سی جیسے سری کرشن دی بھاگوات گیتا ہے نا ایک گیتا اشتا وکر دی انہوں مہاں گیتا کہیں دے گھٹ پر چلتے اوپر چلت گھٹ ہے اوٹھے ارجن پرشن کردہ ہے تھی کرشن اتر دین دینے اوٹھے جنک پرشن کردہ ہے اشتا وکر اتر دین دینے اوٹھے سوالان دا جواب دین والا مہان ہے کرشن مہان ہے پر سوال معبولی نے ارجن کوئی صورتہ بہت بڑھا نہیں سی اتھے سوال کرن والا مہان ہے جنک بڑا سیاں نامنک بہت سیاں نامنک سوال بڑے بلند اور اوٹھے سوال تھی پھر انہوں دا جواب دیتا ہے اشتا وکر نے جواب دیتا ہے انہوں اشتا وکر مہان گیتا کر کے کہیں دے گا میں پڑھ کے حیران ہویا انہیں اوٹھے اوٹھے سوال اس پرشنے کی تینے جنک نے اتنے اچھے سوال ارجن نے نہیں کی تے کرشن تھے اس تو ہی پتا چل دا ہے جنک دی مہان تا دا دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج کہنے نے من جی تا سورہ ہے سندر ہے گنوان جیدے کل ربی گننے وہ خوبصورت ہے جیدے کل دایا ہے سیل ہے سمجنم ہے بھائی چارہ ہے مٹھاس ہے ملورتن ہے رس ہے گیان ہے یہ خوبصورت ہے من جی تا سورہ ہے سندر ہے گنوان جب من کی تھرتا بھائی ساری یوگ اے ہو جان سماپتی میں کرام جد من ٹک جائے تو سیب کہنے نے ست سنگ دا پھل مل گیا نام جپن دا پھل مل گیا یہ جڑے کہنے نے کی کریے من تے ٹک دا ہی نہیں ہے کی بانی پڑی ہے انہوں کون دا سے بانی پڑنا کرم ہے من دا ٹک جانا تے پھل ہے وہ تے باہ دچ ہوئے گا پہلے کس طرح ٹکے گا یہ جڑا کہنے نے نا آم گردواریاں جا کہہ دین دن گنی گیا نہیں من نو ٹکا کے بانی پڑو غلط کہنے نے انج کہنا چاہی دا بانی پڑو تاکہ من ٹک ہے اصل گل اے من نو ٹکا کے نام جپو ٹک گیا من اس نے جپنا کی اوہتے لین ہے اوہتے سمادی لین ہے من نو ٹکا کے نام جپو نہیں نام جپو تاکہ من ٹک جانا من نو اکاغر کر کے کیرتن کرو غلط کیرتن کرو تھا کہ من اکاغر ہو من نو اکاغر کر کے کیرتن سنو بلکل غلط کیرتن سنو تھا کہ من اکاغر ہو من دی اکاغر تھا تھی پل ہے من جیتا سورا ہے سندر ہے گنوان جب من کی تھر تا بھائی سار یوگ اے ہو جان من اک ہون دیا من مٹ جان دے تھی من دے مٹ دیا پرماتما پرگٹ ہو جان دے چونکہ من ہی باد ہے تھی من دے مٹ دیاں پربو پرگٹ ہون دے اس واسطے کہا گیا من پو جھوٹ شروپ ہے اپنا مول پچھان ست سنگ دچ جس منوں کے دے اندر جگیاسہ پیدا ہو گئی او دا من جگیاسو ہو گیا جیڑا سادنہ کرن لگ پہ ہے او سادو ہو گیا جیڑا چل چل کے پہنچ گیا تھی من مٹ گیا سنت ہو گیا پرماتما ہو گیا تھی سنت رام میں بیدنا بھائی سنت دے درشن رام دے درشن رام دے درشن سنت دے درشن اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے پچانی ادھا منٹ ہور میں لوا ساری دنیا دے منوکھاں دا ایک کوئی بھاوش ہے کہ یہ سنت ہونا جتنے شرطک نہیں ہونا گے بھٹک دے رہنگے اور کوئی بھاوش نہیں ہے ہر منوکھاں دا بھاوش ہے پوراں بھرم گینی ہونا اس جن میں چھ نہیں ہوئے گا اگلیچ پٹک بھٹک کے ہوئے گا آج نہیں ہوئے گا کل ہر منوکھاں دا ایک کوئی بھاوش ہے کچھ بھی بھاوش نہیں ہے بڑی لمبی چوڑی ویچار دھار ہے گروگرن ساودش سنت ہونا بھرم گینی ہونا اس جن میں چھوے اگلیچ ہوئے اور ہزارہ جنماں بعد ہوئے بھاوشش دائی گے جن نے اس جنرے تک اس بھاوش دی پرابتی نہیں ہے کہ بھٹکنا بنی رہے گی بھٹکنا بنی رہے گی سدگر رحمت کرن سڑے مند اندر جگیہ سا پیدا ہوئے صرف جگیہ سا ہی نہیں سادو بنی ہے بھرم گینی بنی ہے گرمک بنی ہے تاکہ گروہ مان نال کہہ دے انہیں میرا اپنی روپ ہے خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کرو نواز اتنی بیچارہ پروان کرنی ہے ٹکاؤ نال آپ نے سرون کیتا سارے آدھا دھنواد بل چک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی